دوستو یہ ہمارے پاس انگلیش کلاس فورت کی ہے اس کا پانچوہ سبق نکالیں تینکیو لارڈ اسے ہم آج اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور اس کا کمپلیٹ ایکسرسائز بھی سالو کریں گے یہاں سے آپ دیکھیں تینکیو لارڈ آقا آپ کا بہت شکریہ گیٹنگ سٹارٹیڈ شروع کرتے ہیں لک ایٹ دی پیکچر اینڈ ٹیل وات ایز ہیپننگ تصویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ کیا واقع ہو رہا ہے آدمی درخت کاٹ رہا ہے جبکہ درخت رحم کی التجا کر رہا ہے برائے مہربانی مجھے مات مارے میں تمہیں اکسیجن اور پناہ دیتا ہوں لیٹس ٹاک آو بات کرتے ہیں ایک آدمی درخت کاٹ رہا ہے کیا یہ درست عمل ہے آنسر نہیں یہ درست عمل نہیں ہے ماحول کے ساتھ کیا واقع ہوگا اگر درختوں کو لکڑی اور اندھن کے لیے کاٹا جائے آنسر اگر درخت لکڑی اور اندھن کے لیے کاٹے جائیں تو ماحول کے ساتھ درجزیل چیزیں واقع ہوں گی اکسیجن کی کمی خوراک کا فقدان زمین کا ٹاو میں بڑھوتری ناخشگوار فضا وغیرہ درختوں سے ہم دوسروں کون سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آنسر جواب درخت ہمیں اکسیجن دیتے ہیں یہ زمینی کٹاؤ کو کام کرتے ہیں یہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں درخت پرینوں کے لیے پناہ گاہ ہیں یہ سیلاب اور آلودگی کو کام کرتے ہیں نظم کا عنوان پڑھیں اور بتائیں کہ نظم کس بارے میں ہو سکتی ہے آنسر نظم کا عنوان ظہر کرتا ہے کہ درخت اللہ تعالی کی نعمت ہے کیا آپ ان چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے آنسر نظم کا عنوان ظہر کرتا ہوں لارڈ میں صبح کے وقت ہر دن شروع کرتی ہوں ایک لمحے کے لیے جھک کر اور عبادت کر کے میں صبح کے وقت ہر روز کا آغاز تیری عبادت سے کرتی ہوں میں شکریہ کے ساتھ شروع کرتی ہوں اور پھر تعریف کرتی ہوں تیری تمام مہربانیوں کے اور پیارے طریقوں کی آج اگر چمکتا ہوا سورج بارش میں تبدیل ہو جائیں اگر کالے بادل کچھ تکلیف لے آئیں آئی وڈ ناڈ ڈاوٹ آر ہائیڈ ان فیئر میں نا تو شک و شبہ کروں گی اور نا خوف میں چھپوں گی فار یو می گاڈ آر آلویز نیر کیونکہ تم میرے خدا ہمیشہ میرے قریب ہوتے ہو آئی ویل ٹریول ویر یو لیڈ میں وہاں جاؤں گی جہاں تم مجھے لے جاتے ہو آئی ویل ہیلپ مائی فرینڈز ان نیڈ میں ضرورت کے وقت اپنے دوستوں کی مدد کروں گی ویر یو سینڈ می آئی ویل گو جہاں تم مجھے بھیجتے ہو میں جاؤں گی ویڈ یور ہیلپ آئی ویل لرن اینڈ گرو تیری مدد کے ساتھ میں سیکھوں گی اور بڑی ہوتی جاؤں گی ہولڈ می فیملی ان یور ہینڈ میرے خاندان کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں ایز وی فالو یور کمانڈ کیا کیونکہ ہم تیرے احکامات کے پر روی کرتے ہیں اور میں تجھے اپنے نظروں کے قریب رکھوں گی اس وقت تک جب تک میں آج اپنے بستر میں رینگ نہ جاؤں فرینڈ یہ ہمارے پاس ہے پوست ریڈنگ بعد از مطلعہ ہمیں اپنے دوستوں کے کیسے مدد کرنی چاہیے ہم اپنے دوستوں کی ضرورت کے مدد کرنی چاہیے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے ساتھ اس کے بشوار نمتوں کیلئے شکر ادا کرتے ہیں مورل کمیونکیشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اسے آپ حروف صحیح کا گروپ ایک لفظ میں دو یا تین حروف صحیح کا گروپ ہوتا ہے جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو ہر حروف صحیح اپنی آواز برقرار رکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ سارت دی ورڈ دیت بیگن اور اینڈ ویڈ 3 کانسوننٹ کلسٹرز سپلیٹ گلپس سکریپٹ پمپس اٹمٹس سٹرانگ یہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ انیشیل کانسوننٹ کلسٹر فائنل کانسوننٹ کلسٹر انیشیل انیشیل میں اس پی ایل ہے سپلیٹ تو یہ انیشیل کانسوننٹ کلسٹر ہے سکریپٹ سٹرانگ اور یہ آخر کے ہیں پمپس اٹمٹس اسے آپ دیکھ سکتے ہیں مطالعہ اور تنقیدی سوچ ٹھیک ہے آنسر دیس قویسٹن اب ان سوالوں کے جواب دیں جو سبق کے ہیں what does the poetess do in her difficult times شائرہ اپنے مشکل اوقات میں کیا کرتی ہے پوائیٹس thinks that اللہ سبحانہ وتعالی is always near her so she prays to اللہ for his help in difficult times ٹھیک ہوگی ہے جواب میں کہتا ہے کہ شائرہ کا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے لہٰذا وہ مشکل اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد کے لئے دعا کرتی ہے اگلے سوال ہے what does the poetess decide to do until she goes to sleep سونے کے لئے جانے تک شائرہ کیا فیصلہ کرتی ہے answer poetess decides to keep her اللہ close in sight until she goes to sleep شائرہ سونے کے لئے جانے تک اپنے نگاہ میں اللہ تعالی کو قریب خیال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اگلے سوال ہے how do you thank اللہ for his blessings آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں answer I thanks اللہ سبحانہ وتعالی for his blessings by praying praising and obeying his command day and night میں صبح و شام اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر کے حمد و سنا کر کے اور اس کے حکمات کی اطاعت کر کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں look at the given clock and read the time دے گے گھڑیوں کو دیکھیں اور وقت لکھیں یہ ہمارے پاس ہے چار بج کر پندرہ منٹ تو اسے ہم کیا لکھیں گے quarter past four سبح چار بجے اور یہ پونے چھے بجے ہیں تو اسے ہم کیا پڑھیں گے quarter to six quarter to six read the lesson again fill in the blanks with the correct option یہ کہتا ہے کہ خالی جگہ کو پور کریں صحیح option سے thank you lord is a poem by mary fair child ٹھیک ہے تو یہ آئیس نے لکھا ہے اگلا جو ہمارے پاس خالی جگہ ہے the poetess is talking to god ٹھیک ہے تیسرا خالی جگہ ہے the poetess starts her day in the at morning in the morning the poetess will help her friend in need language vocabulary ہمارے پاس praise ہے praise کے منہی ہے تعریف کرنا hide hide کے منہی ہے چھپانا اگلا ہے fair fair کے منہی ہے خوف command کے منہی ہے حکم crevel کے منہی ہے reena homophones ہم آواز الفاظ homophones ہم آواز الفاظ ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہم آواز الفاظ معنی جملے dear dear دونوں ہم آواز الفاظ ہیں لیکن اس کے معنی ہے haran اور اس کے معنی ہے پیارا تو یہ اس کا جملہ بنائے گیا ہے night night دونوں ہم آواز الفاظ ہیں لیکن اس اوپر والے night کے معنی ہے رات اور اس night کے معنی ہے منصب دار یہ بھی c ہے یہ بھی c ہے c کے معنی ہے سمندر اور c کے معنی ہے دیکھنا تو اسے کہتے ہیں homophones rain لگا باغ اور rain بارش ٹھیک ہے تو یہ homophones ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی اگریت ہے ہر کتار میں دروس لفظ کی گرد دائرہ لگے ہیں تو دروس لفظ یہ دروس دروس ہے یہ دونوں حالت ہیں یہ morning اور یہ morning یہ بھی morning ہے لیکن دروس morning یہ ہے spelling یہ family ہے یہ بھی family ہے لیکن دروس یہ ہے تو اس کے نیچے line لگا دیں یہ praise ہے یہ بھی praise ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے نیچے لائن لگا یعنی spelling کے لحاظ سے جو ٹھیک ہے اس کے نیچے line لگا نہیں اور یہ بھی گریمر میں ہمارے پاس ہے gender noun اسمائے تذکیر و تانیس وہ اسم جو نر مخلوق کے نام ہوتے ہیں مذکر کہلاتے ہیں وہ اسم جو مادہ مخلوق کے نام ہوتے ہیں مانس کہلاتے ہیں بے جان چیزوں کی اسم بے جنس ہوتے ہیں بل ایکٹریس کرائنس تو یہ آپ کے پاس مسکولین ہے یہ فیمنین ہے یہ نیوٹر ہے بے جنس تو مسکولین میں یعنی مذکر میں پرینس ہے بل ہے برادر ہے فیمنین میں کوین ہے ایکٹریس ہے لائنس ہے اور نیوٹر میں ہمارے پاس ہے فون فلاور اور کرائنس ٹھیک ہے آگے سوال دیئے گئے جون میں اسموں کو خط کشیدہ کریں پھر خط کشیدہ الفاظ کے تذکیر و تانیز کو تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں می نائز ہیز اپیٹ کیٹ نیمڈ کیٹی می نیفیو ہیز اپیٹ کیٹ نیمڈ کیٹی تو یہ پہلے خط کشیدہ جو لفظ تھا یہ نائز تھا اور اس کو کیا کیا پھر خط کشیدہ لفظ تذکیر و تانیز کو تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں اگر یہ مرد ہے تو اس کی عورت لکھنی ہے مضلب یہ مذکر ہے تو اس کا مذکر لکھنی ہے تو دی ویٹر is ویٹنگ فار دی آرڈر اور یہاں پہ ویٹر کی جگہ ویٹریس لکھ لیں گے آگے بھی اس طرح کے آپ نے اس طرح لکھ 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 آگے بی ڈو ڈ ہیو ایز ہیلپنگ وربز نیگیٹیو فارم بطور امدادی فیل افعال منفی حالت ٹھیک ہے تو یہ دیئے جملے میں امدادی افعال کے گردیرہ لگیں اور اصل افعال کو خط کشیدہ کریں the cows are not grazing in the field she has sewn her dress we did not watch or he had not he is drinking mango juice اپاسٹرافی ٹھیک ہے اپاسٹرافی ملکیتی واوے ملکیتی واوے ملکیتی اپاسٹرافی ملکیت یا قبضے کو زہر کرتے اپاسٹرافی ملکیت یا قبضے کو زہر کرتا ہے دیئے گئے ملکیتی کسا اجزاء کلمات اور جملوں کو درست رموز اور کاف کے ساتھ اپنے نوٹ بک میں دوبارہ لکھیں my brother car my brother car یہ جو اوپر اپاسٹرافی لگائی ہے اور s کا اضافہ کی my brother car یہ میرے بھائی کی car ہے اس طرح next ہے oh i forgot your name تو یہ ایسے لکھنا ہے oh یہ لگا دینا i forgot your name please help me please help me i am not making my breakfast i am not making my breakfast wow what a beautiful scene answer wow what a beautiful scene writing learning to write یہ آپ یہاں پہ ویڈیو کو روک سکتے ہیں اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہمارے پاس سبق نمبر چھے ہے اس کے ہم مکمل ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کی ایکسرسائز سیلو کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو نوٹفیکیشن آپ کو برواقع مل سکے تھنکس فرواچی موسیقی